اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں ہماری آج کی ویڈیو کا انمان ہے بحری ڈاکوہ غر کے آپ شہر پورٹ روئل دوستوں ہڑپا اور بنجدڑو زمین میں متفون ہو چکے حضرت لوت علیہ السلام کے شہروں یعنی صدوم اور گمورہ پر پتھر برسے اور ان کی ایٹ سے ایٹ بج گئی پمپائی شہر کو آتش فشا پہاڑ و سوویس کے لاوے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور خود ہمارے زمانے میں ہیروشیمہ کو ایک چھوٹے سے بم نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا لیکن صرف چند سو سال پہلے ہی ایک شہر جس قہرِ خداوندی کا شکار ہوا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی یعنی کہ کیربین کے ملک جمعیکہ میں ایک بہت ہی آزاد اور دولتمند شہر آباد تھا پورٹ روائل نامی یہ شہر اس زمانے میں بحری قذاقوں کا اڈا تھا اور سمگلروں کی جنت کہلاتا تھا اس شہر کی ابتدائی کہانی کچھ یوں ہیں جب کرسٹوفر کولمبس اور اس کے بعد آنے والے جہازرانوں نے امریکہ دریافت کیا تو اس پر قبضہ کر کر شمال سے جنوب تک سپین کے جھنڈے گاڑ دئیے وہ تمام علاقے جن میں سونا اور چاندی پتروں کی طرح بکھرا ہوا تھا سپین کے قبضے میں آ گئے تھے اور ہسپانوی ملہ جہاز بھر بھر کر یہ خزانے اپنے وطن منتقل کر رہے تھے برطانیہ یعنی کہ انگلستان اس دور میں غریب ملک ہوا کرتا تھا کیونکہ ہندوستان کی بے پناہ دولت اس وقت تک سمٹ کر اس کے خزانے میں نہ پہنچی تھی ان کی فوجی طاقت بھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ اسپین سے پنجا آزمائی کر سکی وہ تو بس لالچی نظروں سے اپنے حریب کی زخیرہ اندوزیوں کو دیکھتا رہتا تھا آخرکار انگلستان نے اس مسئلے کا حل ڈاکازنی کی صورت میں نکالا سب سے پہلے جس انگلستانی ڈاکو نے ہسپانوی جہازوں پر حملہ کر کے ان کے مال و ازباب کو لوٹا اسے ملکہ الیزبت نے سر کے عالی خطاب سے نوازا اور ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا پھر تو چراغ سے چراغ جلنے لگا اور اس کی دیکھا دیکھی اور بھی سرفروش ملاہ نکل کھڑے ہوئے اور یہ عالم ہو گیا کہ جس کے پاس چھوٹا موٹا جہاز ہوا وہ امریکہ کی جانب چل پڑا اس گہمہ گہمی کے باعث ضرورت محسوس ہوئی کہ اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں چھہر کر ہسپانوی بیڑوں کی آندورپ پر نظر رکھی جا سکے چنانچہ انہوں نے جمعیکہ کے ساحل پر ایک محفوظ مقام کو اپنا اڈا بنا لیا اور سرکاری سرپرستی نے اس کا نام پورٹ رویل لکھا گیا جلد ہی اس مرکز سے لوٹ مار کی مہمات شروع ہو گئی دنیا بھر سے تقریبی ذہن رکھنے والے افراد یہاں آ کر آباد ہونے لگے ان لوگوں کے پاس لوٹ مار سے حاصل کی ہوئی دولت کی بھرمار تھی اس لیے چند ہی روز میں یہ ایک بڑا باغ و باہر شہر بن گیا شراب خانے قائم ہوئے کمار خانوں میں جوئے کی بازیاں لگنے لگیں ناچ اور موسیقی کی مجالس گرم ہوئی شاندار امارات وجود میں آنے لگیں چند آزمودہ اور خونخوار ڈاکوں نے مل کر یہاں ایک نئی حکومت قائم کی اور مورگن نامی ایک نامور بحری قضاک کو اس شہر کا سربراہ بنا دیا گیا اس بحری قضاک نے تمام لوٹیروں اور ڈاکوں پر بیس پاؤنڈ فی پھیرے کے حساب سے ٹیکس آئیت کیا رفتہ رفتہ اس شہر کے لوٹیروں نے ایسی خونخوار طاقت حاصل کر لی کہ جس کے سبب وہ نہ صرف جہازوں کو لوٹتے بلکہ اسپین کی نو آبادیات پر بھی حملے کرنے لگے یورپ کے صرافہ بزار اور غلاموں کی منڈیاں ان لوگوں کے لوٹے ہوئے مال سے اٹ گئیں جو ظاہر ہے کہ بہت ہی سستہ فروغ ہوتا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ جس زمانے میں نیو یورک بوسٹن اور واشنگٹن جیسے شہر جھوپڑیوں اور لکڑی کے کھوکوں سے بنے ہوئے تھے پورٹ روائل اس دور میں سر بفلک امارتوں کا مسکن بن چکا تھا اور امریکہ کی یہ مشہور بستیاں اس کے سامنے قسماندہ دہات معلوم ہوا کر تھی جہاں شراب خانوں اور قیوہ خانوں کی بھرمار تھی اخلاقی حالت اتنی گر چکی تھی کہ دنیا کی کوئی خباست ایسی نہ تھی کہ جس کا وہاں دور دورہ نہ ہو بہاشی اور بہایائی میں اس شہر کے لوگ صدوم اور پومپائی تک سے آگے نکل چکے تھے بحری حملوں کے دوران غلام بنائی گئی خواتین سے شہر کی گلیاں اٹی پڑی تھی جو جہاں چاہتا اپنی جنسی حوث کی تسکین کر لیتا جرائم کی کوئی سزا نہ تھی سب رشوت یا سفارش کے زور پر بری ہو جاتے یہ حالات ایسے ہی نجانے کب تک چلتے رہتے کہ چھے جون سولہ سو بانوے کی ایک صبح جب لوگ نین سے بیدار ہو کر اروبار زندگی میں مشغول ہو رہے تھے اس شہر کا سب سے بڑا پادری شہر کے سربراہ یعنی کہ سب سے بڑے ڈاکو کے ساتھ شہر کے گرجہ گھر میں بیٹھا شراب کے جام بھر رہا تھا کہ اچانک انہیں اپنے قدموں کی زمین لرستی ہوئی محسوس ہوئی یہ دونوں ابھی تک اسے شراب کی ہی شر انگیزی سمجھ رہے تھے کہ دھوام سے گرجے کی عمارت ان کے سروں پر آن گری جلزلے کے بعد سمندر نے جوش مارا اور شہر پر یورش کر دی دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کی علشان دکانیں اور تجارتی منڈیاں دریا برد ہو گئیں زمین جگہ جگہ سے شک ہو گئی مکانات انسانات حیوان سب اس میں سما گئے درستان پھٹ پڑے اور مردے زندہ جسموں کے ساتھ تیرنے گئی سمندر گویا ایک اجائب گھر معلوم ہوتا ہر زندہ اور مردہ شہ اس پر تیر رہی تھی شراب کے نشے میں چور شرابی اور جنسی بدکاریوں میں مصغول یہاں کے شہری اسی حالت میں غرقیاب ہو گئے اسی کو سوچنے سمجھنے یا پناہگاہ تلاش کرنے کا موقع ہی نہ مل سکتے پھر اس قہرِ خداوندی سے کوئی بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں نتیجتا ہزاروں باشندوں کی بے گوروں کفن لاشیں مچھلیوں کچھوں اور مگرمچوں کی خوراک بن گئیں جو ہی دنیا کو یہ علم ہوا کہ سمندر اس شہر کی وہ ساری دولت نگل گیا جو گھروں دکانوں اور تیخانوں میں محفوظ تھی تو ہر قسم کے نوصرباز ملہ اور غوتہ خور وہاں پہنچ گئے اور زیریاب نوادرات کی تلاش شروع ہو گئی کئی خوشقسمت لوگوں کے ہاتھوں ہیرے جوائرات اور بے شمار سونا لگا تو کئی خالی ہاتھ مایوس لوٹے پورٹ روائل کے مقام پر غوتہ خوری کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے مختلف سائنسدانوں نے اس عجوب شہر کی تباہی کی مختلف وجوہات پیش کی ہیں لیکن مورخین آج بھی اس بستی کی اخلاقی برائیوں کو ہی اس کی تباہی کا سبب قرار دیتے ہیں جہاں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی پیشوہ تک شراب نوشی سے محضوظ ہو کر جنسی بدکاریوں میں ملوث پائے جاتے کیونکہ جہاں بھی قدرت کے بنائے ہوئے قوانین سے سرکشی کی جاتی ہے وہاں ایسی ہی آسمانی آفات نازل ہوتی ہیں جیسے کہ قوم لور پومپائی اور پورٹ روائل جیسے ترقی آفتہ شہروں پر ہوئی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے ہم اجازت دیجئے اللہ نگہ پاندھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر